پرابلم ہے جی نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل سے متعلق اب نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل جیسا کہ ہم نے بات کی ایسے ڈیسیمل جن کا ڈیسیمل کے بعد ڈیجٹس انفینیٹی تک چلتے ہیں یعنی وہ رکھتے نہیں ہیں وہ چلتے جاتے ہیں اب اس میں دو ٹائپس کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ریکرنگ یعنی ریپیٹنگ ڈیسیمل اور ایک ہوتے ہیں نون ریکرنگ یعنی نون ریپیٹنگ جیسے سب سے پہلے ہے ٹو بائی نائن ٹو انسائیڈ نائن آوٹسائیڈ نائن یونٹ میں ٹو بھی یونٹ میں لیکن ٹو سمالر دن نائن تو لہٰذا یہ ہم آرڈی ریزن دے چکے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ٹو کے ہم نے ٹینس بنا لیے تو ٹونٹی ٹینس تو نائن یونٹ کو جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو جاہر آپ اوپر ڈیسیمل لگائیں گے بیکاز یونٹ جو ہے وہ کتنے ٹائم یونٹ ٹو ٹائمز ہو کے ایٹین ٹینس بناتا ہے زیرو پوائنٹ ٹو ٹائم یعنی نائن یونٹ زیرو پوائنٹ ٹو سے ملٹیپلائے ہو کے ایٹین ٹینس بنائے گا ٹیک ہے مائنس کریں گے ٹونٹی مائنس ایٹین آ گیا ٹو ڈیسیمل ادھر ہے زیرو لگائیں گے آپ ٹیک ہے یہ بن جائے گا ہمارے پاس نائن دوبارہ سے نائن ٹوزار ایٹین نائن ٹوزار ایٹین دوبارہ سے ٹونٹی مائنس ایٹین ٹو لگائیں گے مائنس کریں گے اس ڈیسیمل ہے زیرو لگائیں گے تھاوزنس پہ لے جائیں گے دوبارہ سے ٹوزار تو یہ تو چلتا رہے گا زیرو پوائنٹ ٹو 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 اگر میں یہاں پہ آپ کو شو کر دوں زیرو پوائنٹ ٹو 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 اور ڈور 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 ڈیش یعنی انفینٹی تک چل رہا ہے آپ چونکہ یہ ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ ٹو اوپر ڈیش یا بار تو اس کا مطلب ہے صرف ٹو جو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو کلکلیوٹر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹو ڈیوائیڈ بائی نائن ہمارے پاس کیا ہے زیرو پوائنٹ ٹو 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 تو لہٰذا اس کو ہم کیا بولیں گے یہ ایک ریکرنگ ہے تو اس کے آگے میں لکھ دیتا ہوں آر ریکرنگ بلکہ ہم ریکرنگ ہی لکھ دیتے ہیں ریکرنگ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سکوئر روٹ ٹو 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 اس کیو آر کا مطلب ہے سکوئر روٹ ٹو 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 یعنی یوں سکوئر روٹ ٹو 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 اب سکوئر روٹ میں آپ نے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے ایسے نمبر جن کا سکوئر روٹ پرفیکٹ نہیں ہے انہیں جو پرفیکٹ سکوئرز نہیں ہیں جیسے نائن ایک پرفیکٹ سکوئر ہے ڈیبل فائیو ایٹ فور یعنی نون ٹرمینٹنگ تو ہے ہی یعنی یہ انفینیلی تک تو جائر ہے لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی نمبر کی ترتیب بار بار نہیں ریپیٹ ہو رہی ہے نہیں آ رہی لہٰذا اس کو بھی ہم بولیں گے نون ریکرنگ نون ریکرنگ اس طرح مائنس سکوئے روٹ ٹو یہ بھی نون ریکرنگ یہ دونوں کیا ہو جائیں گے نون ریکرنگ مائنس سکوئے روٹ ٹو یعنی ہم مائنس ٹو کا سکوئے روٹ نہیں کر رہے وہ ڈیفائنٹ ہی نہیں ہوتا ہم سکوئے روٹ ٹو اور ملٹیپلائے بے مائنس تو اگر آپ دیکھ لیں ٹو کا سکوئے روٹ 1.414 2,1,3,5 تو کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے تو یہ بھی نون ریکرنگ 1 دیوائیڈ بے 2 1 دیوائیڈ بے 2 1 انسائیڈ 2 آؤٹسائیڈ ڈیسیمل لگائیں گے 0 لگے گا یعنی 0.0 2,5,10 کینسل 0 آ گیا یا آپ بے شک یہاں پہ نیچے ریمنٹر میں 0 لکھتے ہیں آپ دیکھیں 2,0.5 ٹائمز ہو کے 10 بناتا ہے تو لہٰذا میں یہاں پہ لکھ دوں گا 1 by 2 1 جو ہے وہ terminating decimal ہے اب اس میں اس کو یہ بتانا کہ یہ recurring ہے یا non recurring ہے تو ہم بات کریں گے نہ یہ recurring ہے نہ یہ non recurring ہے چونکہ recurring اور non recurring جو types ہیں وہ non terminating کی ہیں جبکہ 1 by 2 تو terminating ہو گیا 0.5 کا مطلب ہے کہ یہ تو decimal آگے تک جائے نہیں رہا تو لہٰذا یہ ہو گیا terminating تو یہ neither non recurring nor non recurring یعنی neither recurring nor non recurring کہ مطلب نہ یہ recurring ہے نہ یہ non recurring ہے 3 by 10 3 inside 10 outside deviser جو deviser بڑا unit 10 میں ہے یعنی 110 اور جو unit ہے dividend میں وہ چھوٹا تو 0 سے آپ decimal لگا کے یہاں پہ 0 لگا سکتے ہیں تو 0 یہ کتنا جار آ جائے گا 3 times 30 تو یہ کتنا آنصر آ گیا 0.3 اب 0.3 دیکھیں decimal کے بعد terminate کر گیا تو لہٰذا this is also terminating terminating اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ایسے decimals بھی ہوتے ہیں جو نہ recurring ہوں گے اور نہ ہی non recurring ہوں گے موسیقی